کیا کبھی آپ نے ایسا سیب کھایا ہے جو پانسو روپے میں صرف ایک ہی ملتا ہو کیا کبھی ایسا تربوج دیکھا ہے جس کی قیمت آٹھ لاکھ روپے ہو اور کیا کبھی ڈھائی لاکھ روپے کلو کا ایک کلو آم لے کر کھایا ہے شاید اتنے مہنگے فل آپ نے کبھی نہ خریدے ہوں اور نہ ہی کبھی کھائے ہوں اسی لیے آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک خاص ویڈیو جس میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے مہنگے فلوں سے روبرو کرائیں گے نمبر ایک ڈیکو پون سٹرس اگر آپ کو سنترے کھانے کا شوق ہے تو جاپان کے ڈیکو پون سٹرس کو کھا کر دیکھئے یہ سنترہ دنیا کا سب سے سوادشت سنترہ ہے لیکن ہاں یہ ایک سنترہ آپ کو کافی مہنگا پڑے گا دیکھنے میں نارمل سنترے سے تھوڑے بڑے آکار کے چھے سنترے آپ کو 80 ڈالر یعنی کی قریب 6000 روپے کے ملیں گے اور اس انوکھے سنترے کو کھانے کے لیے آپ کو جاپان ہی جانا پڑے گا کیونکہ یہ خاص سنترہ صرف جاپان میں ہی ملتا ہے اس سنترے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اوپر سے تھوڑے اوبرے ہوئے ہوتے ہیں کچھ اسی طرح دکھنے والا نیبو ہمارے بھارت میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ کھٹا ہوتا ہے اور کافی سستا بھی ہوتا ہے نمبر دو بھارت میں ملنے والی اسٹرہ ویری ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے لیکن اسے ہر کوئی خرید سکتا ہے لیکن اگر سب سے مہنگی اسٹرہ ویری کی بات کریں تو وہ ہے سمبکیہ کوئی اسٹرہ ویری یہ اسٹرہ ویری ایک پیکٹ میں قریب بارہ پیس آتی ہے اور اس پیکٹ کی قیمت پچاسی ڈالر ارثات چھ ہزار سو روپے کے قریب ہوتی ہے اگر ایک اسٹرہ ویری کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو ایک پیس پانچ سو روپے میں پڑے گی یہ اسٹرہ ویری اتنی مہنگی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ کچھ خاص طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور دیکھنے میں سرکھ لال ہوتی ہے اس کو کئی دنوں تک اسٹور کر کے رکھا بھی جا سکتا ہے جاپان میں زیادہ تر لوگ اسٹرہ ویری ایج کو ایک دوسرے کو گپٹ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگ رہی ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیں نمبر تین بلیک ڈائیمنڈ ایپل آپ سب نے لال ہرے یا پھر سفید گلاوی سیب جرور کھائے ہوں گے لیکن کیا کبھی کالے سیب کھائے ہیں نہیں کھائے ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کالے سیب بلیک ایپل کو بلیک ڈائیمنڈ ایپل بھی کہا جاتا ہے کہنے کو تو یہ بلیک ہیں پر صرف ان کا نام ہی بلیک ہے کیونکہ ان کا اصلی رنگ بیگنی ہوتا ہے یہ سیب طبط کے باغانوں میں پائے جاتے ہیں جہاں یہ سیب پائے جاتے ہیں وہاں کے دن اور رات کے تاپمان میں بہت زیادہ انتر ہوتا ہے دن کے سمجھ میں سیب کو کافی زیادہ دھوپ ملتی ہے جس کی وجہ سے سیبوں کا رنگ لال سے کالا یا بیگنی ہو جاتا ہے اس سیب کو کلوں کے حساب سے نہیں بلکہ پیس کے حساب سے بیچا جاتا ہے ایک سیب کی قیمت قریب پانچ سو روپے تک ہوتی ہے نمبر چار اسکوائر وارٹر میلن وہ ایسے تو تربوج انڈے کے آکار یا پھر گول ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ تربوج ورگ کے آکار کے بھی ہو سکتے ہیں چوکور تربوج جاپان کے ایک بہترین تقنیق سے تیار کیا گیا ایک تربوج ہوتا ہے جو بلکل چوکور ہوتا ہے اور کیول جاپان میں ہی پایا جاتا ہے یہ تربوج زیادہ تر ڈیکوریشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ کھانے میں بہت زیادہ سوادشت نہیں ہوتا ہے اس چوکور تربوج کو بنانے کے لئے ایک ورگا کار فریم کا استعمال کیا جاتا ہے اس ایک تربوج کی قیمت چہتر ہزار روپے تک ہو سکتی ہے نمبر پانچ اور اب بات کرتے ہیں پھلوں کے راجہ آم کی بھارت میں پائی جانے والی کچھ خاص آم کی قسمیں باقی آموں کے مقابلے تھوڑا مہنگے ہوتے ہیں جیسے ہاپوس، بادامی، کیسر، آمرپالی، نیلم، چونسا، آدھی پرجاتی کے آم دو سو سے پانچ سو روپے کلو تک مل جاتے ہیں لیکن بھارت میں ہی پایا جانے والا یہ والا آم دھائی لاکھ روپے کا ماتر ایک کلو گرام ہی ملتا ہے یہ آم دنیا کا سب سے مہنگا آم مانا جاتا ہے اس مہنگے آم کا نام میا جاکی ہے جو خاص کر جاپان میں پایا جاتا ہے لیکن اب اسے مدھ پردیس کے جبلپور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے مدھ پردیس میں پایا جانے والے اس آم کی نیلامی کے جریئے دام لگتا ہے جاپان میں اس آم کو تماغوں کے نام سے جانا جاتا ہے اس آم کا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور سواد بھی کافی الگ ہوتا ہے اس کے ایک آم کا وجہ 900 گرام تک ہو سکتا ہے کیا آپ اس آم کو کھانا چاہیں گے کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں اور آپ کو ان سبھی پھلوں میں سے سب سے زیادہ اچھا پھل کون سا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور پرس کریں